بریلی تھانا بارہ دری کے محولہ حاجی اپور وارڈ نمبر پندرے میں آج بارش ہونے کے قارن حاجی اپور واسیوں کو پانی کی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بتاتے چلے حاجی اپور میں نگر نگم دوارہ سمر سیل بنایا گیا جس سے لاکھوں روپے سرکار نے برباد کیے پر اس سے حاجی اپور واسیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا پارشت کی غلط نیتیاں وکئی چھیتر کا پانی لینے کی وجہ سے آج حاجی اپور میں زراسی بھی بارش ہونے پر جل بھراو کی سمسیاں ہو جاتی ہے اور حاجی اپور بالے جراسی بارش ہونے پر پانی میں گھس کر نکل نہ پڑ رہا ہے پہلے کے پارشت نے پیسے کو پانی کی طرح بہایا پر حاجی اپور واسیوں کو پہلے سے زیادہ پانی کی سمسیاں سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے حاجی اپور آج پورا جل مگن ہو گیا تیز بارش ہونے کے کارنڈ ہر گلے میں پانی ہی پانی نظر آیا تو آج ہم حاجی اپور باج نمبر پانی میں ہے آئیے کچھ لوگ ہمیں سے جھٹ چکے ہیں جانتے ہیں یہاں پر پارش ہوئی ہے اور پارش سے کیا سمسیاں آئیں جی کیا سمسیاں آ رہی اس سمائے پارش ہو رہی ہے کلائی بھریری پانی کی بچے سکول نہیں جا پاتے ہیں یہاں کا سبا ست ایسا ہے کہ وہ کھالی اپنے کام میں مضبور رہتا ہے پیسے کمانے میں رہتا ہے پیسے کمالوں اور گریبوں کا کوئی کام نہیں کرتا یہاں پر سب ریزل بڑھنا ہوا ہے مجھے کام کی مکاسی ابھی نہیں ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے دیکھو نا کھڑا ہوئی ہے یہ بتاؤ پہلے کوئی کام ایسا آئے جو ہو نہیں پا رہی ہے بلکل بھی سبا ستا کام کیا ہوتا ہے سبا ستا کام یہ ہوتا ہے کہ گریب جو عورتیں ہیں جو گریب لوگ ہیں جو گریب پرور ہیں جن کی منہ یہ نوبا ہوا ہے وہاں دنوبا ہوا ہے تو دنوبا ہوا ہے یہ انسا دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر